خدا چاہتا ہے کہ آپ اس لڑکے کا لمبا انتظار کرے جسے آپ پسند کرتے ہیں کہ آپ ان نشانیوں کو جاننا چاہتے ہیں جو آپ کی زندگی میں کسی کا انتظار کرنے کے لیے خدا کی ہدایت کی نشاندہی کرتی ہیں ان علامات کو سمجھنے کے لیے پڑھتے رہے ہیں کہ خدا آپ کو کسی کا انتظار کرنے کے لیے کہہ رہا ہے کسی کا انتظار کرنا جذباتی طور پر مشکل ہے انتظار کرنے یا آگے بڑھنے کا فیصلہ کرتے وقت الہی رہنمائی کی تلاش بہت ضروری ہے اگر آپ اس فیصلے کے ساتھ جد و جہد بھی کر رہے ہیں تو یہ مضمون آپ کو ان علامات کی نشاندہی کرنے میں مدد کرے گا ان علامات کو پہچان کر آپ ایمان اور حکمت کے ساتھ انتظار کے موسم میں تشریف لے جا سکتے ہیں یہاں ممکنہ نشانیاں ہیں کہ خدا آپ کو کسی کا انتظار کرنے کو کہہ رہا ہے اگر آپ انتظار کے بارے میں اندرونی سکون اور یقین محسوس کرتے ہیں کسی کے انتظار میں سوچتے ہوئے اندرونی سکون اور یقین کا گہرہ احساس محسوس کرنا اس بات کی طاقتور علامت ہے کہ خدا آپ کے فیصلے کی غینمائی کر رہا ہے یہ اندرونی سکون اکثر اس وقت پیدا ہوتا ہے جب آپ کی خواہشات آپ کی زندگی کے لیے خدا کے منصوبے کے مطابق ہوتی ہیں یہ ایک گھیری یقین دہانی ہے کہ راستے میں آپ کو درپیش کسی بھی گھیری یقینی صورتحال یا چیلنجوں کے باوجود اس شخص کا انتظار کرنا ہی صحیح راستہ ہے یہ اندرونی سکون آرزی نہیں ہے یہ سکون کا ایک مستقم اور اٹل احساس ہے جو آپ کے دل و دماغ میں بس جاتا ہے یہ وزاعت اور یقین دہانی کا احساس فرام کرتا ہے آپ کو یقین دلاتا ہے کہ آپ صحیح راستے پر ہیں دوسری نشانی آپ بے سبری کے باوجود سبر کا احساس محسوس کرتے ہیں بے سبری کے عالم میں بھی سبر کا احساس ایک اور علامت ہے کہ خدا آپ کو کسی کا انتظار کرنے کو کہہ رہا ہے چیزوں کو جلدی کرنے یا زبردستی کرنے کے فطری روجان کے باوجود آپ اپنے آپ کو خدا کے وقت پر بھروسہ کرتے ہوئے اور انتظار کے عمل میں سبر کرتے ہوئے پاتے ہیں اس سبر کا مطلب بے حیثی نہیں ہے بلکہ یہ خدا کے منصوبے اور وقت پر ایک فعال بھروسہ ہے یہ آپ کو کنٹرول کے حوالے کرنے اور اس بات کو تسلیم کرنے کی اجازت دیتا ہے کہ اس کے راستے ہم سے بلند ہیں تیسری نشانی رشتے کے لیے دوسرے دروازے بند ہوتے رہتے ہیں کسی بھی علامات یا حالات پر توجہ دیں جو دوسرے ممکنہ تعلقات یا مواقع کے بند ہونے کی نشاندہی کرتے ہیں یہ آپ کو کسی مخصوص شخص کا انتظار کرنے کے لیے ایک واضح راستہ چھوڑ دیتا ہے ہو سکتا ہے کہ خدا آپ کی توجہ اس فرد کی طرف مفضول کر رہا ہو اپنے منصوبے کی طرف آپ کی رہنمائی کے لیے دوسرے راستے بند کر رہا ہو یہ بندیشے متعلقہ رکاوٹوں حالات میں گیر متوقع تبدیلیوں یا ترجیحات میں تبدیلی کی صورت میں آ سکتی ہیں اگرچہ یہ وقت مایوس کن یا چیلنجنگ ہو سکتا ہے پر خدا پر یقین رکھیں کہ آپ کی حتمی بھلائی کے لیے وہ حالات کو ترتیب دے رہا ہے چوتھی نشانی آپ اپنے آپ کو خدا کے حوالے کرتے ہوئے دیکھتے ہیں آخر کار انتظار کے عمل میں خدا کے وقت کے سامنے ہتھیار ڈالنا ضروری ہے اس بات پر بھروسہ کریں کہ وہ جانتا ہے کہ آپ کے لیے کیا بہتر ہے اور کونسا وقت کامل ہے مستقبل کے بارے میں کسی بھی قسم کے خوف یا شبہات کو دور کریں اور اس کے رزق اور منصوبے پر اپنا ایمان رکھیں خدا کے وقت کے سامنے ہتھیار ڈالنے کے لیے آزی، صبر اور بھروسے کی ضرورت ہے یہ اس بات کا اعتراف ہے کہ اس کے طریقے ہم سے بہت پہتر اور آلہ ہیں اور وہ ہمارے محدود تنازوں سے بڑی تصویر کو دیکھتا ہے سبسکرائب اگر آپ کو میڈی ویڈیو پسند آئے تو بڑھائیں میربانی سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اپنے دوستوں سے کہیں سبسکرائب کرنے سے ہوتا ہے ہمارے جو چینلیں وہ گروہ کرتا ہے آگے بڑھتا ہے ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ موسیقی